اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جو آیات پڑی تھی اس کی تلاوہ سنی ہے اور اس پہ تدبر کریے کہ آپ کو کیا سمجھ آیا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُولًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْزٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ولو شاء ربك ما فعلوه فظرهم وما يفترون ولتصقى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنذل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت اور پوری ہو گئی کالیمات و بات ربك آپ کے ربك صدقاً سچ و عدلاء اور انصاف کی لا نحن مبدلاء کوئی بدلنے والا لِقَالِمَاتِهِ اس کے کلمات کو ہی کس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے؟ رب کی طرف اس کا مرجع کیا ہے رب؟ لِقَالِمَاتِهِ اس کے کلمات کو رب کے کلمات کو وَهُوَا اور وَهُوَا السَّمِيعُ خوب سننے والا ہے العلیم خوب جاننے والا ہے وَإِن اور اگر تُطِع آپ اطاعت کریں اکثارا اکثریت کی من جو فی الارض زمین میں ہے يُزِلُّو وہ بٹکا دیں گے کہا آپ کو انصبیل اللہ اللہ کے راستے سے اب دیکھیں یہ مرقب اضافی کی ایک ایجمپل ہے سبیل اللہ سبیل اللہ سبیلی مضاف ہے اللہ مضاف علی ہے اب سبیلی بھی تو مجرور ہے تو اس کے شروع میں تو کوئی بھی مضاف نہیں ہے تو خرف جارہ آپ انشاءاللہ جلد ہی پڑھیں گے اس میں سے ایک ان بھی ہے جس بھی لفظ کے سٹارٹ میں آ جاتا ہے اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے تو انصبیل اللہ اللہ کے راستے سے سبیل اللہ صرف مرقب اضافی ہے اِنَّهِ يَتَّابِعُونَا وہ پیروی کرتے اِلَّا مَگَرْ اَزْظَنَّهُمَانْكِ مَنْ يَزِلُوْا کون بٹکا ہوا ہے انصبیلی ہی اس کے راستے سے سبیلی ہی یہ دونوں بھی مرقب اضافی ہیں سبیلی مضاف ہے ہی مضاف علی ہے سبیلی کی اضافت کی جاری ہے ہی کی طرف اس کے راستے وہوا اور وہ عالم زیادہ جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو فَقُلُوْ پَسْخَاؤُمْ مِمَّا اس میں سے جو مِمَّا دراصل کیا تھا مِمَّا مِن سے مَاجو مِمَّا اس میں سے جو ذکیرہ ذکر کیا گیا اسم نام اللہ ہی اللہ کا اسم اللہ ہی بھی مرقب اضافی ہے کیسے اللہ کا نام کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں کہ ہمیں ٹرانسٹیشن کرنے میں آسان نہیں ہو رہی ہے اگر ہمیں اس کا نہیں پتا اسم اللہ ہی فوراں سے کس میں کاغ کی کی میننگ زائیں گے تو فوراں سے مائنڈ میں گے یہ نام اللہ کا عَلَيْهِ اس پر اِن اگر کن تم ہو تم بھی آیاتی ہی اس کی آیات پر مِمَّنی ایمان لانے والے وَمَا اور کیا ہے لَكُمْ تُمْحَا تم ہیں اللہ کے نہیں تَأْقُلُو تم کھاتے مِمْ مَا اس میں سے جو ذکیرہ ذکر کیا گیا اسم نام اللہ ہی اللہ کا عَلَيْهِ اس پر وَقَدْ خَلَا کے تحقیق فَسْخَلَا اس نے کھول کر بیان کیا لَكُمْ تُمْحَارے لِيے مَا جُو حَرْ وَمَا اس نے حرام کیا عَلَيْكُمْ تُمْ پَر إِلَّا مَغَرْ مَا وَوْ جُو مَا اسْتُغِرْتُمْ وَوْ جُو مَجْبُور کر دیے جاؤتُمْ إِلَيْهِ طَرَفْ اس کے وَإِنَّا اور بے شک کثیراً اکثر لوگ لَا يُزِلُّونَ البتہ وہ گمراہ کرتے ہیں بِأَحْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ذریعے بِغَيْرِ علمٍ بغیر علم کے إِنَّا بے شک رَبَّكَ رَبَّاب کہا ہوا وہ عالم زیادہ جانتا ہے بالمعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو وَالَرُو اور چھوڑ دو ظاہرہ ظاہری الاسمِ غُنَا کو وَبَاطِنَا اور باطن چھپے ہوئے خو اس کے اِنَّا بے شک الَّذِينَا وہ لوگ جو یک سی بونہ کماتے ہیں کافسین با اس کا روڈ ورڈ ہے الاسم غُنَا سَيُجْزَوْنَا سَ جو سین ہے شروع میں یہ ایک الگ ہے اس کا مطلب ہے انقریب یُجْزَوْنَا وہ بدلہ دیے جائیں گے اچھا مزارے اور مزارے میں فیل مستقبل بھی اور فیل حال بھی پایا جاتا ہے لیکن اگر اس کے شروع میں سین آجائے تو پھر وہ خاص مستقبل کے لیے ہو جاتا ہے سَيُجْزَوْنَا انقریب وہ بدلہ دیے جائیں گے بِمَا اس کا جو کانو تھے وہ یقت عریفون وہ کمائی کرتے وَلَا اُرْنَا تَأْكُلُوْ تُمْ خَاؤُوْ مِمَّا اس میں سے جو لَمْ نَهِ يُسْكَعْرِ ذکر کیا گیا اسم اللہ نام اللہ کا علیہی اس پر وَإِنَّهُ اور بے شک وَلَفِسْقُنَ البتا غُنَا ہے وَإِنَّا اور بے شک الشیاطين اور شیاطین لَيُوْحُونَ البتا وہ جسوسی کرتے ہیں یا وَسْوَسِ ڈھالتے ہیں اِلَا اَوْلِيَائِهِمْ طرف اپنے دوستوں کے اِلَا طرف اَوْلِيَائِ بَلِيُنْ کی جمع ہے ہم اپنے لِيُجَادِلُوْ کا لِي تاکہ يُجَادِلُوْ وَجَگْرَا کرِكُمْ تم سے وَإِنْ اَگَرْ اَتَعْتُمُوْهُمْ اَتَعْت کی تم نے اُن کی کِن کی اپنے دوستوں کی اِنَّكُمْ بَيْشَكْتُمْ لَمُشْرِكُونْ الْبَطَّى مُشْرِكُوْجِ وَتَمَّتُ قَالِمَةُ رَبِّكَ صِدَّقَمُ وَعَدْلَ اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات سچ اور انصاف کی اب چونکہ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ اپنی امت کو کہیں کہ انصاف کے معاملے میں میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے جا کر کیوں منطلب کروں کسی اور سے انصاف کیوں کرواؤ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور منصف ہے جو حق بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو آیات ہیں یہ دراصل مشرقین اور باقی جو لوگ تھے مسلمانوں کے اندر وسط سے پیدا کرنے کی وجہ سے ان کے ایمان کو شک میں مبتلا کرنا چاہتے تھے اور اور اس میں ہم نے یہ بھی سیکھ پڑا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس جانور کو یعنی جو مردار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جس کو موت آ جاتی ہے اللہ جس کو مارتے ہیں تم اس کو نہیں کھاتے اس کو خرام سمجھتے ہو جس کو خود مارتے ہو اس کو حلال سمجھتے ہو اس کی وجہ سے کنفیشنز آ جاتی ہیں مائنڈ میں ایک سچے ایمان والے انسان کے ذہن میں بھی تو اب اسی بات پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات جو ہے اپنی پوری کر دیا یہاں پہ کلمہ اور کلمات سے مراد قرآن ہے یعنی قرآن موجزہ ہونے اور آف سلم کی نبوت کے سچا ہونے کی جو دلیل ہے اس کے لئے بلکل کافی ہے کیونکہ قرآن کے تمام جو ٹاپکس ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں یا تو خبریں دی جاتی ہیں یا پہ احکامات ہوتے ہیں تو یہاں پہ صدقن سے مراد کیا ہے خبریں کہ اللہ نے جتنی بھی خبریں دی جتنی بھی چیزیں یہاں پہ بیان کی وہ ماضی کی خبریں ہو سکتی ہیں وہ مستقبل کی خبریں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے سچی ہے بلکل ہنڈر پرسن سچی ہے وہ عدلہ اور انصاف کی یعنی انصاف قسم میں ہے احکامات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں انسان اس کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ اللہ نے انسان پرزیاتی کی ہے نعوذ بیلہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر ایسے احکامات نازل کر دیئے جو انسان کر نہیں سکتا تھا روزہ ہی اپنے ذہن میں رکھے کہ ایک مشکت طلب عبادت اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کیوں رکھی اس کا کیا مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی تو کہہ رہے ہیں کہ عدلہ انصاف کے ساتھ یہ سب کام کیے گئی ہیں کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں کی گئی تو خبریں بھی سچی ہیں ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں اس کے صفات سے متعلق ہیں مستقبل کے وعدے ہیں گزشتہ واقعات ہیں وہ سب پوری طور پر سچے ہیں اور جتنے بھی حکامات ہیں وہ بھی عدل و انصاف پر مبنی ہیں انسان کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بات میں تبدیلی نہیں کر سکتا لا مبدلہ لکالیماتی نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو یعنی اس کے کلمات میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی تو اس لیے انگلی نہیں اٹھانی چاہیے نا جب ایک بات قرآن میں لکھ دی گئی ہے تو پھر اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیوں کہا گیا اللہ نے کہا اس نے سچ کہا چاہے آپ کو سمجھ آئے چاہے نہ آئے جو بات اس نے کہہ دی ہے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے پھر تو آپ مان رہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو صحیح واضح نہیں کیا تو اس میں آپ کی علم کی کمی ہے اللہ تو کہتے ہیں کہ محکم آیات کے پیچھے چلو اور ان پہ تدبر کرو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود رستے واضح کر دیئے تو پھر انسان کو شکش و بات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسروں کے وسوسے دوسرے دوسروں کی وجہ سے جو شیطان انسان ہے اور شیطان جن ہے انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں ان کی وجہ سے اپنے ایمان کو اپنے لیے شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے تو اس آیت سے ایک تو چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جو خبریں دی جو اسلام کے خامات دیئے وہ بلکل انصاف پر مبنی ہے اور یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو انسان اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھے کیونکہ اگر اس کو ایون کی نماز کا حکم دیا گیا ہے تحجد کی طرف رغبت دلائی گئی ہے روزے کا حکم دیا گیا ہے زکاة حج کا تو یہ اس کا اپنا فائدہ ہے یہ اس کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے اگر انسانوں کو حکم نہ دیا جاتا اور انسان اس دنیا میں ایسے ہی زندگی بسر کرتا رہتا اس کے پاس کوئی پرپس نہ ہوتا اس کے پاس کوئی ڈیسٹینیشن نہ ہوتی کوئی زندگی گزارنے کا اس کے پاس ٹارگٹ ہی نہ ہوتا وہ ایسے ہی جیسے جانور زندگی گزاری میں سے زندگی گزارتا رہتا اس کو فرق ہی نہ پڑتا کہ اس کا دن کیسے اس کی شام اور اس کی رات کیسی ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری پلاننگ کی ہے اس کے صبحوں سے لے کے شام تا ایون کے سونے کے بھی جو طریقے ہیں اس کو سکھائیں ہیں اپنے نبی کے ذریعے اور احکامات بتائیں ہیں اور اس کی پوری لائف سیٹ کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ انسان کو انسان اچھا پلانر بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ سے زیادہ اچھی پلاننگ نہیں کر سکتا اللہ نے انسان کے ساتھ انصاف کر دیا ہے اگر انسان دور باگے گا اگر انسان ان چیزوں سے ان چیزوں کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ کے حکامات کو اس پر برا اترنے کے لیے مجھے ایک ایسی زندگی گزار نہیں پڑے گی کہ جو مجھے ناپساند ہے اور اپنی خائشات کو اتر نہیں کر سکتا تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ شخص اپنے ساتھ نائنصافی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے تھا کہ اس دنیا کے سارے لوگ بھی جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں اگر اس دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حضانوں میں سے سب کچھ دے دے تو اللہ کے حضانوں میں کوئی کمی نہیں آتی تو انسان کے عمل کرنے سے یا نہ کرنے سے اس کی ذات کو فرق نہیں پڑتا لیکن انسان کی اپنی زندگی ہوتی ہے اپنی رخانیت ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس لیے احکامات کے معاملے میں پڑی ڈسکشن چلتی ہے اور آج کل اس کو بہت بہت سمجھا جاتا ہے ایون کے اب زکاة ہے زکاة کو بہت سمجھا جائے گا یعنی آپ کے پاس اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے اور اللہ نے اگر آپ کے پاس ون لیک ہے تو آپ اس میں سے ٹونٹی فائیف ہنڈرڈ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ آپ نے دوسروں کو دینا ہے تو اگر آپ اس کو نکال لیتے ہیں تو اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ خوشی کے ساتھ بلکہ ایکسٹرا بھی دیں زیادہ تو اللہ کے احکامات کے معاملے میں دل تنگ نہیں کرنا چاہیے وہ سن رہا ہے تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا سن رہے ہو اور وہ جانتا ہے کہ تم دلوں میں کیا سوچتے ہو اور کیا عمل کرتے ہو مارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے خوبوب سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی نہ تو اس قسم کے شبہات جو ہیں قرآن کی مجزہ ہونے پر حسند کر سکتے ہیں جس طرح کی شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کتاب میں تبدیلی آ سکتی ہے ہاں اگر ان کے دل میں شک پیدا ہو جائے تو اللہ پھر اس کو بھی جانتا ہے اس لیے ایمان اور شک ایک جگہ پر کٹھی نہیں ہو سکتے ایمان یقین کا نام ہے اگر آپ کو اللہ کے بارے میں ڈوٹ ہوتا ہے تو سمجھیں آپ کا ایمان آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا جلدی جتنا جلدی علاج ہو جائے کروالینا چاہیے اللہ کے رسول کو بھی لاسٹ آیت میں یہی اللہ تعالیٰ نے کہا نا ممترین آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں وسوسے پیدا کرنا لوگوں کا کام ہے آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اپنی اپنے جو مشن ہیں اس کو پورا کرتے جائیں لوگوں کی باتوں پر دہا نہ دیں پھر یہ بہت ہی سمجھنے والی آیت ہیں اگلی جو اب بھی ہم پڑھنے لگیں کہ اکثر جو ایسے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم جمہوری نظام کو بہت پسند کرتے ہیں اکثریتی نظام کو کہ جو اکثر لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور جو لوگ کم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے